ہیلو جی اسلام علیکم کیسی میرے پیاری سی فیملی ہے خوب سب ٹھیک ہوں گے بلکل خوش باش ہوں گے تو جی آج میری کزن آئی وی تھی میری طرف اس نے کرم مجھ سے بنوانا تھا ایک ہیر سٹائل اور میں نے بھائی کیا اسا کرمپر تو میں نے کہا میں اس کی کرمپنگ کے ساتھ نہ کوئی ہیر سٹائل بنا دیتی ہوں تو میں نے کہا یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا یہ ریمنگٹن پر ہے آپ کو بٹن ایک اور اچھا ویڈیو نظر رہی ہے پوائنٹس نظر رہی ہیں سوٹو اٹھ لیا جو میں بٹن پوری سٹ کرنے جا تک کرنے میں ڈیو کھپرر حالی ہو پر اچھا چاکتے ہیں آپ ne پر پر آئی پر بڑی سٹی کرنے میں اس پر آئی سٹی کرنے میں تم دیکھا ہوں کی نظر رہی ہے سوٹ مشرین کیوں ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو طرح کی کانوں کے اوپر حصہ تھی اس نے انگلیوں کو لینا اور اس طرح سے روائے نیچے کے ایک سیکشن بنا لیے اور ہمیشہ آپ نے کرمپنگ نیچے سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اور بے بیک سے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اپر سے کرمپنگ کریں گے تو اس محصول اتنے دوری میں اس گرسی میں ہو گیا جب آپ بے بیک سے کرمپنگ کریں گے تو آپ کو کھویے کہیں پن لگانے پڑے گی کہیں پن لگانے پڑے گی تو بیس طریقہ ہی ہے کہ آپ کرمپنگ بے بیک سے سٹارٹ کریں اس طرح سے سیکشن بنا لیں آپ اور باقی بال جو ہیں وہ اوپر کیچور لگا دیں ان کو یا جیسے بھی اور بلکل روٹس اسے شروع کریں اس طرح سے تھوڑے سے بال لے کے تو آپ نے جو ہے نا وہ کریمپنگ سٹارٹ کرنی ہے اچھا ایک پوائنٹ یاد رکی کہ زیادہ ڈسٹنس نہیں چھوڑنا آپ نے جہاں پہ آپ نے پہلے کریمپر لگایا ہے نا اس کی جو لاسٹ ویو ہوگی نا اب جب آپ نے نیکسٹ پہ کریمپر رکھنا ہے اس کی فرسٹ ویو وہاں ہونی چاہیے زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈسٹنس نہیں دینا اس طرح سے آپ نے جو پوری جتنے بھی ان کے بالوں کی لیندھ تھوڑی لمبی تھی تو مجھے تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا اور آپ نے جو ہے نا پوری جو آپ نے سیکشن لیا ہوئے اس میں آپ نے کریمپنگ کر لینی ہے اچھا کریمپنگ سے نا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جیسے کہ کچھ لڑکیوں کے بعد بڑے بڑے تھن ہوتے ہیں اور آپ نے بریڈ بنانی ہے جس میں تھوڑا والیم چاہیے آپ کو یا آپ نے کوئی سا ہیسٹل بنانا ہے جس میں آپ کو والیم چاہیے تو کریمپنگ جو ہے نا آپ کو اچھا خاصا بالوں کا والیم دیتی ہے یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھے گا اور اس میں دیکھے گے کہ میں نے کون سا ہیسٹل بنائی اس میں میں نے بریڈ بنائی ہے کھجوری چھٹیا جسے کہتے ہیں نا وہ اور ماشاءاللہ سے وہ پہلے ہی انبال ان کے ہیلدھی ہیں وہ پھر بھی اتنی چھوڑی چھٹیا بنی تھی اتنے مدے کی کہ مجھے تو بہت پسند دائی تو میں نے اس لئے کریمپ پر بائے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جو سٹائلنگ یہ نا وہ آپ خود کر سکتے ہو گھر میں ایس کے آپ بھاگے جاؤ کوئی بھی فانکشن ہے گھر پہ پولر اور اچھا ایک اور ٹک میں نے آپ کو دینی تھی کہ آپ نہ کریمپنگ نہیں آپ کوئی بھی ٹول اپنے بالوں پر یوز کرتے ہیں آپ سٹیٹنر کر رہے ہیں آپ کرل کر رہے ہیں آپ پہلے ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریے جو ہے وہ بنا لیں اب ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریے بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک بھڑا چمچ جو ہوتا ہے وہ لینا ہے اپنے پانی کا اس میں ایک چھوٹا چمچ ڈالنا ہے اپنے آلمانٹ آئل اور ایک چھوٹا چمچ اور ڈالنا ہے آپ نے کوکونٹ یعنی کی گری کا تیل ٹھیک ہے اس کو ڈال کے اپنے اچھے سے شیک سپریے باٹل میں ڈال لیں اس کو اچھے سے شیک کر لیں اور آپ نے کوئی بھی ٹھول اپنے بالا پر یوز کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے سارے بالا میں وہ سپریے کر لینا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے آپ نے گینی کی ڈریکٹ آپ نے سپریے کیا اور یوز کرنا شروع کر دیا جو بھی ٹھول نہیں وہ آپ کے بالا اور خراب ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو خوش کرنا ہے کم سے کم تین منٹ آج کل تو گرمی ہے ڈیرڈ دو منٹ میں وہ خوشک ہو جائے گا بلکل تو ڈرائے کرنے کے بعد آپ ٹھول یوز کریں آپ کے بالا بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ پولرز جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا ٹائم لی ہوتا ہے ان کے پاس کسٹمرز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ یہ اتنا ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریے یوز نہیں کرتے بات آپ گھر پہ آپ کو پتہ ہے اپنے جانے پولر یا اپنے خود کرنے اپنے کوئی بھی ٹھول یوز بالوں میں تو آپ یہ سپریے پہلے کر لیں دو تین منٹ آپ کے بعد بہت سیف رہیں گے بہت سیف رہیں گے تو یہ دیکھیں جی دو سیکشنز جو ہیں وہ میں کر چکی ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں تیسرا سیکشن جو ہیں وہ میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی اچھی اچھی ویوز بن رہی ہوں اور ابھی سے لگ رہا ہے بالوں میں کہ والیوم جو ہیں وہ تھوڑا آ رہا ہے اور یہ جلدی جو ہیں وہ ختم بھی نہیں ہوں گی بیس ٹوے کہ آپ رات کو کر کے سو جاؤ اور صبح اٹھو گے تو یہ ایسے ہی رہیں گی اور بہت اچھے جو ہیں یہ کریمس بان جاتے ہیں اور لانگ ٹائم کے لئے بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فوراں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ سپری بھی کر سکتے ہیں ہیٹ سیٹ کے لئے جو سپری کرتے ہیں لازٹ پر وہ کر لیں تو یہ آپ کے ملکہ پورا فنکشن آپ جو ہے وہ ایزیلی رینڈ کر سکتے ہیں اور جب تک آپ اس کو واش نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے جو کریمس ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے یہ خراب نہیں ہوں گے کم سے کم یہ ٹو سے تھری ڈیز چل سکتے ہیں تو جی میں نے ایک سیکشن میرا ختم ہو گیا ہوئا ہے جو میں نے نیچے بنایا تھا بڑا سیکشن اب میں اوپر ایک اور سیکشن بنائی رہی ہوں دیکھیں کتنا ایزی ہے نا یہ بال آپ کریمپ کر کے اس کو نیچے ہی رہنے دو اوپر سے بال پکڑو ان کو دوبارہ کریمپ کر لو تو اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو بڑا پرابلم ہوگا مجھے نہیں سمجھاتی کہ جو لوگ اوپر سے کریمپنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس طرح سے میں نے ایک اور بڑا سیکشن بنائی ہے اس میں سے بھی میں چھوٹے سیکشن بنا لوں گی اور اس طرح تین سیکشن بنا رہی ہوں تو اس طرح سے جو ہے میں کریمپنگ کر رہی ہوں اچھا جب آپ کریمپنگ سٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے تھوڑا سا دھوہ بھی نکلے آپ کو بالوں میں سر کی سکیلپ اس کے اوپر ہیٹ بھی فیلو تو اس اچھ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ ہوتا ہے سٹیم نکلتی ہے تو یہ اس اچھ نہیں ہے آپ کریمپر یوز کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بال جل رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہے ہیں یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کو ٹول یوز کریں کچھ بھی یوز کریں تو یہ ہوگا ایسا تو اب آپ نے دیکھ لیا میں آپ فاسٹ فارور میں دکھاتی ہوں سارے کیونکہ ان کے بال ماشاءاللہ ہیلدی ہیں ٹائم جو ہے بہت زیادہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی دوسرا بڑا سیکشن بنایا تھا یہ بھی اور ڈن ہو گیا ہے تو اب میں اور اس طرح سے بڑا سیکشن بنا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ نے سیکشن بناتے جانا ہے بالوں کے اور پھر اس کی کریمپنگ کرتے جانا بس اس کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو فرسٹ ٹائم میں بھی تھوڑا لگے کہ آپ نہیں کر پا رہے آپ کے ہاتھوں کو جو ہے کریم پر گرم لگ رہا ہے یا کچھ بھی تو کوئی بات نہیں آپ کم ٹیمپریٹر سے سٹارٹ کر لیں آپ ون فورٹی سے کر لیں آپ اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو دونوں سائیڈوں سے پکڑ کرنا ہے پیچھے سے میں اس کو وزن لگا رہی ہوں زور لگا رہی اور آگے سے جہاں پہ انگوٹھا رکھ رہی میں ہاتھ رکھ رہی ہوں یہاں سے بھی پرس کرنا ہے تو آپ پھر اچھے بنیں گے اور یہ آپ کو گرم لگے گا جب جب تو نعمل ہو جائے گا یہ سب تو آپ کو یہ بھی میں دکھاتی ہوں اور لازٹ پہ پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کیا اور کون سا میں نے ہیسٹل بنایا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے آپ اور اپنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کرنا موسیقی موسیقی دیکھیں پیچھے سے سارے بالوں کی کرمپنگ ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے کتنے پیارے ویو بنے ہیں آپ اپر پورشن تھا جس کو میں کیچ لگا تھا اور اس طرح سے آپ نے چھوٹے سیکشن بنا کر 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 لینا تو دیکھیں آپ کو لگا نا ایزی پیچھے سے سٹارٹ کیا اور آگے سے بہت زیادہ سیکشن لینا اور کرمپنگ کرتا جانا ہے بہت ایزی ہے تو جی میں نے صرف بیک سے کرمپنگ کی 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 مجھے ہیر سٹیل چاہیی تھا جس میں صرف پیچھے والے بالوں کی کرمپنگ چاہی تھے کیونکہ اس نے بنائی تھی برید برید ہے کہ آپ کوئی بھی فنکشن پورا چل سکتے ہو بال کھلے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ چھوٹا موٹا فنکشن ہے تو برید بنالو اور گرمیاں بہت زیادہ ہیں برید صحیح رہتی ہے یا آپ اس طرح کرمپنگ کر جوڑا بنالو میسی سا تو وہ بہت ہمارے کرمپنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ جتنا مجھے چاہیے تھا ہیر سٹیل کے لیے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے والے بالوں کا چھوٹا سا جوڑا کریں گے وہ کریں گے میں آپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بالوں میں ایک تو والیوم آ چکے اور آپ برید کریں گے یہ دیکھیں میں پوکر کر دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا والیوم لگ رہا ہے اور اوپر دیکھیں یہ ہیر سٹیل نے بنوانا تھا فرنٹ سے کرمپنگ نہیں چاہیے تو آج کی وڈو یہ ہی ختم ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے نیکس ولوگ می